انہوں نے مستقل مزاجی سے بلے کا پیچھا کیا ہے وہ کمان ہے کے بعد اگر سپریم کورٹ میں پی ٹی کے حق میں آیا یہ عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے اگر وہاں سے بھی پی ٹی کے حق میں آیا تو پھر شاہدہ ڈیالہ جائیں امران خان کوئی قید دیں کہ واپس کر دے یار بھائی جس طرح شہباز شیف اور فیملی کو بری کیا گیا ہے دنیا میں کہیں نہیں اور ہمارے سامنے جاج کو انفرمیشن مجنسی میں بینامہ لیکس میں نواز شیف کنوکٹ ہوئے بری ہو گئے مزقہ خیز اور بھنڈے انداز میں کہ یہ اپنے لئے جو گلد کٹھا کر رہے ہیں انہی کے اوپر گرنا ہے ان کو کیوں بلائیا میں تو سوال ہی اب ان کو کیوں بلائیا واپس نہ ہی بلاتے کیونکہ جب سے آئے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتے وہ میٹنگز میں بیٹھے ہیں ان کی شوٹس آرے ہیں سر اتنا شوٹس بیانیاں کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا ساڑی گال ہو گئی ہے ایٹ گر ڈالو تو تو سی جتے ہو کر کیامت کی نشانی ہے کہ ملزم اور مجرمونی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ جی آئی ٹی والے اس میں ملزم بن کے کھڑے ہیں اور جاج ملزم بن کے کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ارشاد بٹی سنہ بچہ اور نصرت جوید نے مل کے نواز شریف اور اس کی پارٹی کا جنازہ نکال دیا ارشاد بٹی نے تو آج نون لیگ کو کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا آئیں پہلے ارشاد بٹی سنہ بچہ اور نصرت جوید کی گفتگو سنتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کے بارے میں کیا کیا انکشافات کیے پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شیف صاحب کہ مجھے بھی ٹکٹ کیسے مل گیا اچھا ایشو یہ ہے جی کہ الحمدللہ بڑا زرخیز ملک ہے ہمارا زرخیز چراغہ ہے ایسے ملک کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں بنانا ریپبلک پاکستان بنانا ریپبلک نظام انصاف کوئی آئندہ اس ملک میں کسی طاقتور کسی پیسے والے اور کسی عودے دار کے خلاف نہ کوئی جی آئی ٹی کرے گا ثبوت اکٹھے کرے گا نہ کوئی جج فیصلہ کرے گا جس طرح مقام عبرت بنا رہے ہیں یہ چند خاندان ججز کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا کے امریکہ برطانیہ یورپ میں ہوتے اگر زرداری صاحب کے پینتیس ارف جالی ایکاؤنٹس منی لانڈرنگ عمر بھر کے لیے وہ سیاست سے آؤٹ ہوتے اور قوم سے موہ چھپاتے پھرتے ٹی ٹی سکینڈل میں جس طرح شہباز شریف اینڈ فیملی کو بری کیا گیا ہے دنیا میں کہیں نہیں اور ہمارے سامنے اس جاج کو انفرمیشن منجسری میں چیف کمیشنر انفرمیشن لگا دیا گیا پورے ثبوت نہیں سنے پورے گواہ نہیں سنے پورا کیس پہ جرہ نہیں یہ ایک دن اٹھا اٹھ کے تو بری کر دیا ٹی ٹی سکینڈل اتنا ڈاکومنٹڈ تھا کہ اگر یہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوتا تو ہاؤس آف شہباز شریف سیاست سے آؤٹ تھا پینامہ لیکس میں نواز شریف کنوکٹ ہوئے بری ہو گئے مزقہ خیز اور بھونڈے انداز میں سوال وہی ہیں کہ پیسے کمائے کیسے پیسے آئے کیسے پیسے بھیجوائے کیسے ایون فیل فلیٹ تھے پہلے مانک ان کے اچھا صرف وہ اسی پیس عمر بھر کے لیے بک کو سکتے تھے کہ جناب اس پی کر یہیں ذرا ہے سپریم کورٹ کی جال سازی کتری خات کیلبری فاؤنڈ جھوٹھی ٹرس لیڈ سوال آج یہ ہے کہ قربے قیامت کی نشانی ہے کہ ملزم اور مجرموں نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ جی آئی ٹی والے اس میں ملزم بن کے کھڑے ہیں اور جاج ملزم بن کے کھڑے ہیں جرد دیکھیں ان کی مو دیکھیں ان کے بڑے یہ جسموں کو زبانیں نہیں لگی ہوئی ہیں ان کی یہ جسم زبانوں کو لگے ہوئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ کیسا یہ معافیہ ہے کہ باقاعدہ منظم مہم چلائی کردار کنڈکٹ خاندان پہ بعد پہنچائی آڈیوز کروائیں اس کے بعد جلسوں میں تصویریں لگائیں اور اس کے بعد اب وہ ججز ایک کے کر کے فائل اور ہم جشن منا رہے ہیں یہ تطہیر ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی یہ تطہیر نہیں ہو رہی بھائی یہ ہم غریبوں کو چھتر پڑیں گے قدم 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 پہ ان بڑوں کے خلاف آج آپ کون کرے گا شرمندہوں میں ایان علی والی اور ایک اکاؤنٹ والی جی آئی ٹی پہ یہ چودہ ہزار ٹرانزکشن محبوب پھیری والا منظور پاپڑ فروش جن کے پاسپورٹ نہیں بنے تھے وہ دوبئی سے ٹیٹیاں بھجوارے تھے اور یہ پینامہ لیکس والے ایون فیڈ ہمارا تو ہی نہیں میری تو باہر ہی کونی جداد ملک میں چھڑو جی باہر ہی کونی جداد میرا خامد کیپٹن سفدر پندرہ سو درم پہ اور میں تو کفالت میں ہوں کوئی خوف خدا کوئی خوف خدا ہے اب آج یہ عدالتیں مجرم ہو گئی ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے اور قربے قیامت کی نشانی ہے کہ ہم گلمرائز کرتے ہیں ہم ان کو سر پہ اچھا مشرف کو تو سزا دے دی آپ نے سزا موت ٹھیک کیا مشرف اکیلہ تھا وزیر اعظم تھا وزیر قانون تھا ججز تھے اور مشرف کا قصور کیا تھا آئین توڑا پارلیمنٹ کو تماشا بنایا سپریم کورٹ کو تماشا بنایا الیکشن سے بھاگا یہ چار کام تو شہباز حکومت کر کے گئی ہے یہ کیوں ہیں یہ جو سیولیا نامر ہیں یہ جو منافقت کرتے ہیں ہم سے ان کو کیوں نہیں سزائے موتے دیتے ہیں میں آپ کی بات جو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ کون کھڑا ہوگا میں وہاں سے اس کو لے کے چلتی ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر having said that اگر یہ ججز اتنے رائٹ پہ ہوتے they must have some skeletons in their closet جو آج یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ بھی تو فلپ سائد یہ بھی تو ہے نا یہ بھی تو ٹول بنتے ہیں نا نظام کا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا جاج وہ تو ابھی پہلے بات کر چکے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ان کی انکویری ان کی جو کچھ بھی ہے وہ یہاں رکنا نہیں چاہیے بلکل ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ لیکن مجھے بتایا ہے چلو یہ دو ججز کی آپ بات کر رہے ہیں ساکر بیسار گھر بیٹھا ہوئے نا خوصہ وہاں بیٹھا ہوئے نا روز سلاواتیں پہنچاتے ہیں نا قصور کیا تھا ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے خلاف فیصلے کر گئے ان جی آئی ٹیز والوں کا کیا قصور تھا ان کے کرتود سامنے لے تو یہ آپ آج کر لیں جتنا مرضی یہ کر لیں یہ ملک آپ کا بھی اتنی ہے ان جی آئی ٹیز والوں کا بھی اتنی ہے وہ مر گئے ڈاکٹر رزوان مر گیا کوئی بھاگ گیا کوئی ریکارڈ بدل گیا کوئی کہیں چلا گیا یہ پھر سے چوتھی پانچمیں چھٹی ساتمیں آٹھمیں اب اولاد جو ہے وہ گدی نشینے والی عید بنتے جا رہے ہیں ان کا ہی ملک ہے انہوں نے ہی کرنا ہے نا بھٹی صاحب کل ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ متوقع ہے ویزا وی پاکستان تحریک انصاف بلہ رہے گا یا بلہ جائے گا اس سے پہلے میں الیکشن کمیشن صاحب بہادر کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس طرح انہوں نے مستقل مزاجی سے بلے کا پیچھا کیا ہے وہ کمان اور الیکشن کمیشن پہلے الیکشن ستر دن فیصلے پہ محفوظ انہوں نے رکھا ہے تاکہ فریزر میں تاکہ تازہ ترو تازہ فیصلہ ملے دوسرا فیصلہ خیر سے انہوں نے پشاورائی کورٹ کے کہنے پہ کیا پشاورائی کورٹ گئے وہاں پہنچے حکم امتنائی پھر پہنچے اب سپریم کورٹ پہنچے اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں پیٹے کے حق میں آیا یہ عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے اگر وہاں سے بھی پیٹے کے حق میں آیا تو پھر شاید ڈیالہ جائیں امران خان کوئی قیدن کے واپس کردے یار بھائی تیری میر بار نہیں اور یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کا سب سے متنازع فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے سب سے جانب دارانہ فیصلوں والا الیکشن کمیشن ہے یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے ہماری تاریخ کا جس پر دونوں سپریم کورٹ جسٹس بندیال اور فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ متفق ہے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی یہ مطلب آئین توڑا ہے یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ نے آئین کو نئے سرے سے لکھا یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے ایک جماعت کے دو انتخابات کا لدم قرار دی یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس جو اسلامباد کے بلدیالتی انتخابات نہیں کروا سکتا کراچی کے بلدیالتی انتخابات میں دھاندلی نہیں رکوا سکتا یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس نے اس ملک کو آئینی عدالتی اور سیاسی بہران میں دھکیلے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں آج سپریم کورٹ بلہ ملے گا بلہ نہیں ملے گا بلہ یہ ہوگا بلہ وہ ہوگا ففٹی ففٹی ہے سپریم کورٹ کے بلے گا لیکن ان کا پلان بی بھی ہے ظاہر ہے آج پلان بی بھی ہے کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے اور اس کے سمبل پر لڑیں گے لیکن ایک دو جملے قربے قیامت کی نشان بلاول بھٹو خورم گنڈا پور کے ساتھ بیٹھے ہیں کھڑے تھے لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلاول بھٹو جب زیا اور بھٹو اکٹھے ہوئے یہ سولہ مہینے میں تو اس سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے میاں تم قاتل اللہ اور شہباز شریف کے بارے میں پھرانے تم مارڈل ٹاؤن کے قاتل ہو تم سے اشانہ کا بھی ہم نہ حساب لینا ہے اور قربے قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ آن چودری شہباز شریف کے ایڈوائزر ہیں غلام سرور تو وہ بھی ٹھیک ہے تابوت میں آن چودری عمران خان کا سایہ اور قربے قیامت کی نشانی علیم خان اور جانگیر ترین کے لیے دل کھلے ہیں یہ ایٹی ایم تھے یہ کرپٹ تھے یہ منی لانڈر تھے یہ چینی چور تھے سر طائبہ آپ کی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کل سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آئے گا جس قسم کے آج ریمارکس آ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں سکم ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ سے آئے ایکسپیکٹیشن کیا ہے بلہ رہے گا بلہ جائے گا دیکھیں یہ وہ بلہ ہے جو کسی کو آفر کیا جاتا ہے تو وہ لیتے نہیں ہیں اور وہ پارٹی جس کو ماشاءاللہ پاکستان ٹیکنالوجی مومنٹ وہ آگئی ہے ان کو بھی بلہ چاہیے جن کا سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے ان کا سوفیر اپ ڈیٹڈ لوگوں کے لیے پارٹی موجود ہے اس لیے نہ ان کو کمپیوٹر چاہیے نہ لیپ ٹاپ چاہیے اس لیے انتخابی رشان ان کو بلہ چاہیے تو میرا خیال ہے یہ بلے والا معاملہ ہے اس کو کہیں نہیں سورٹ کرتے لیکن الیکشن کمیشنر کے حوالے سے میں جاننا جاؤں گی وہ بار کاؤنسلز کے در گئی جنہوں نے ان کو ہٹوانا تھا جن کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے تھے وہ حسن رضا پاشا صاحب وہ سارے استیفہ مانگ رہے تھے کہ مطالبہ کر رہے تھے وہ اچانک سے ایک دن جھاگ کی طرح اٹھنے پر وہ بیٹھ گئے میں تو اس انتظار میں ہوں کہ اس کا کیا بنا تو یہ بلہ تو میرا خیال ہے ان کو دے دینا چاہیے اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ جسکہ تیفائید صاحب میں ایک شور کہ واپس کر دیا جائے لیکن اس بلے کے نشان کے اوپر کے الیکشن نہیں بھی لڑا تو بھی پی ٹی آئی ہی جیتے گی اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوئے جو کہ نہیں ہوگی صاحب آپ کی کیا پرڈکچن ہے بی بی میں سوچ رہا ہوں کس کے گھر جائے گا سیلاب بلہ یعنی سیلاب بلہ میرے با میں انتہائی دینداری سے سمجھنا ہوں کہ ان کو تمام طرح سخم کے باوجود ایز آ سپوڈنٹ آف کالٹیکس بلہ میر جانا چاہیے آپ نے تینوں میں مانوں کی گفتگو سنی ارشاد بٹی نے تنظیہ مزاج میں الیکشن کمیشن سے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ بلے کا پیچھا کیا پہلے پشاور ہائی کورٹ بلے کے پیچھے گئے اور جب پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور بلے کا نشان عمران خان کو دیا تو اب یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں ارشاد بٹی نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر عالمی حدالت میں جائیں گے اور وہاں سے کوشش کریں گے کہ عمران خان سے بلات شینا جائے لیکن عالمی حدالت میں بھی اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا تو پھر الیکشن کمیشن اڈیالا جل جائے گا اور عمران خان سے ملے گا اور کہے گا کہ یار اب تو خود ہی بلہ واپس کر دیں ارشاد بٹی نے کہا کہ کیوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہا تو جیت پی ٹی آئی کی ہوگی ارشاد بٹی کی بات کی تائید کرتے ہوئے سنہ بچہ نے بلکل ٹھیک کہا سنہ بچہ نے کہا کہ ارشاد بٹی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہا تو جیت پی ٹی آئی کی ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو ارشاد بٹی نے کہا کہ ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جس بونڈے انداز میں نواز شریف کو رلیف دیا جا رہا ہے ٹی ٹی کا کیس ایک ویلڈ کیس تھا اور اگر یہ کیس کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے ہی اوٹ کر دیا جاتا مگر یہاں تو ان چند گنے چنے خاندانوں کے خلاف جو بھی جج فیصلہ کرتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے کبھی اس کی گریلو زندگی پر کچڑ اچھالا جاتا ہے کبھی اس کی آئیڈیو لیکس آ جاتی ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ